ایک پاکستان کا محبوب لیڈر جیل میں ہیں اور اس کی تصویر سے یہ لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ دو دن انہوں نے اپنی تصویریں لگائی ہیں جن کو اپنی پارٹی نے ریجیکٹ کیا ہے اور وہاں سے بلایا وزیراعظم بننے کے لیے ہے اور لگا دیا ہے اس کو آٹے کے بیگ پہ اور آٹے کے بیگ پہ لگا گیا اب اس کو واپس بھیج رہے ہیں تو ہم نے تو کوئی ایسا ایجیٹیشن نہیں کیا لیکن آج جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایجیٹیٹ کیا امران خان کے فوٹو کا ہمارے لیڈر کے فوٹو کا تو آپ صرف اس میں ہمیں امران خان کا فوٹو اسیملی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا یہ ہم کیٹیگوریکل ہی کہہ رہے ہیں لیکن ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ذہن کی فستائیت دیکھیں کہ اس تصویر سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم نے تصویر لگائی اور ان کا جو حال ہوا اور پہلی دفعہ یہ انپریسیڈنٹ ہے کہ پہلی دفعہ ٹیری بینچز بائیک آٹ کر رہے ہیں بجٹ کا یعنی یہ بجٹ کبھی بھی نہیں پاس ہوگا جب تک اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کی انپوٹس اس میں نہیں آئیں گی چاہے یہ ان کو انٹرٹین کریں چاہے نہ کریں تو بجٹ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بجٹ ان کا آپ کے سامنے ہے ٹوٹل ڈیموکریٹک لینگویج ہے اور اس میں جو کچھ انہوں نے دیا ہے میں نے ان پر تمام طرح ان کا ایک سریع کیا ہے اور ان کو بتایا ہے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک کینسر ہاؤسپیٹل شروع کیا ہے کینسر ہاؤسپیٹل کا جو ان کا لاغت ہے وہ ہے تیس ارب روپے اور اس کے لیے یہ کتنے پیسے رکھ رہے ہیں یہ صرف پچاس کروڑ رکھ رہے ہیں کیا وہ دس دس سال میں انہوں نے بنانا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں انہوں نے نون ڈیویلپمنٹ بجٹ ملا کے پانچ سو پچانوے ارب روپے رکھا ہے ایڈوکیشن کے لیے جس کا ڈیویلپمنٹ بجٹ ٹوٹل ففٹی سیون ارب روپے ہے یعنی یہ بارہ کروڑ عوام کے ساتھ ایک مزاک ہے ہیلتھ کا شعبہ آپ دیکھ لیں ہیلتھ میں انہوں نے جو کچھ بھی کی ہے انہوں نے تمام تر آہ بجٹ کا ون پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ بنتا ہے جو انہوں نے ہیلتھ میں رکھا ہے باقی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں یہ فیڈل ڈیویجنل پول پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جہاں سے ان کو تقریبا سائیس سو ارب روپےہ ملنا ہے باقی انہوں نے جو اپنا جنریٹ کرنا ہے ریوینیو وہ بھی عوام پہ چھ سو پچیس ارب روپے کا انہوں نے جو عوام پہ ٹیکسز لگانے ہیں وہ ان کو پورا میں نے بتایا ہے کہ یہ عوام پہ آپ ٹیکسز لگا کے چھ سو پچیس ارب روپے کا یہ آپ کریں گے جو اضافہ کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی بار تین سو یونٹ یعنی ان کی سو کارل چیف منسٹر فارم فورٹی سیون کی چیف منسٹر جو کہ میں تو کہوں گا کہ اب ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی کاسمیٹک گورنمنٹ آ چکی ہے تو اس نے تین سو یونٹ پورا جتنا بھی اس نے آ کیے اپنے انتخابی جلسے تو تین سو یونٹ کہاں گیا اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جوٹ عوام کے ساتھ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کو سوائے الفاظ اور لفظوں کے ہیر پھیر اور نٹی گرٹی کے علاوہ آپ رمضان لگے پان پیکج دیکھ لیں گجرات والا واقعہ آپ کے سامنے آپ کے خود ایک نیجی چینل کے ادھر گئے ہوئے تھے لوگ انہوں نے اس کو کیپچر کیا ہے تو یہ سارا ایک تیسری چوتھی نسل سے یہ آ رہے ہیں پجاب کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس پہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کوئی امیجیٹ آپ کو ریلیف دے گا یا عوام کو ریلیف دے گا یہ صرف ایک عمرہ کا بجٹ ہے یہ صرف ائر ایمبولنس جو انہوں نے بنائی ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کیا پورے پنجاب کے ہسپٹلز میں ایمبولنسز اور تمام تر آپ میڈیکل کی سہولیات دے رہے ہیں تو ائر ایمبولنس کے لیے تو ہیلی پیٹ ضروری ہوتا ہے کیا آپ نے کوئی آ رورل بیس ایریا پہ یا ریموٹ ایریا میں آپ کے لیے کوئی ایسا ایریا چنہ ہے جس پہ آپ ہیلی پیٹ بنائیں گے صحافیوں کے بارے میں جو آپ نے خود دیکھا ہے کہ جن کا ان کا جو ہے رویہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے ایک عرب روپیہ دیکھیں میری بات سنیں کہ ایک عرب روپیہ کیا چیئے آپ ہمارے بھائی ہیں ہماری تمام تر ایفیلیشنز ہیں آپ کے ساتھ آپ جس طرح میڈیا کو کنڈکٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کی کوشش ہوتی ہیں تو میرا تو خیال ہے یہ صحافی برادری کے لیے ایک عرب روپیہ بالکل ایک چڑھانے والی بات ہے تو بجٹ آپ کے سامنے ان کی ذاتی ذہنیت بھی آپ کے سامنے اور پہلی دبا ایک محبوب لیڈر پورے پاکستان کا اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا قائد جناب عمران خان ان کی تصویر لگانے سے ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے تو انشاءاللہ جب وہ باہر آئے گا تو میرے خیال میں ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں گرے سر کالی دخواہ ہوگا ہے کہ حسولتی بیجن جنب سے بائیکار جنب سے اپوزشن کو نظر چلیے تو اگر بجٹ اتنا نامناسب تھا تو اپوزشن جنب سے کیوں نہیں دیاری کیا جا بائیکار کیا گیا یا دیار کیا گیا دیکھیں گے ہم بائیکار کیوں کریں ہمارے پاس اس بجٹ کا جواب ہے بائیکار تو وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی مواد نہ ہو جن کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو بائیکار تو انہوں نے کیا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ان میں برداشت نہیں ہے ان کا ذہن ہے شہنشائیت والا اور جب آپ کے سامنے ایک دیکھیں آپ میری ایک بات سنیں کہ تین دن نواز شریف کی تصویر پڑی رہی ہو جائے ہم نے ہمیں تو ہم نے تو بودھر ہی نہیں کیا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا نواز شریف کی تصویر لگائے رکھیں ایک سیٹیفائٹ چور ہے اس کی تصویر لگائے رکھیں اور اس کو جب لے کے آئے ہیں اور اس کو اپنی پارٹی نے ریجیکٹ کیا ہے یعنی اس کو لے کے آئے ہیں آج سے پانچ بہینے پہلے اسی میڈیے پہ آپ کے سامنے کہتے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف آج کہاں ہیں ہم نے بودھر ہی نہیں کیا ان کو ایک منٹ عمران خان کی تصویر پہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور یہ ہم ان کو بتا دیں جب تک ہم ہیں اسیمبلی میں یہ تصویر ہوگی انشاءاللہ جمل صاحب کو یہ بتا دیں کہ ہم رومان کی تصویر جنال کے حوالے سے بھی آگے دکھتے ہوگی یہ پہلے آ رہی ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے دو مئن سے لے کے اور زمان پارک میں دیو گیاں نہیں پیشل برانچ کے لئے ان کو غازی پا عوضہ دیا جا رہا ہے یہ آپ عمرت کی جانے سے فارم کے لئے سپیشل ساتفیڈ اور سپیشل طریقی اصلاح اور نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں یہ ہمارا تو بیسیکل ہی دیکھیں law and order تو ایک مخصوص جماعت کے لئے تو بالکل نہیں تھا ہمارے تو fundamental right بھی نہیں تھے ہمیں تو بنیادی حقوق سے بھی انہوں نے ختم کر دیا تھاکہ ان کے بنیادی حقوق بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ غازی بنائے اپنی طرف سے تو ان کی مرضی ہے لیکن اس میں ہمارا یہ انپورٹس تھا ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ نہیں ہے جو لوگ پولیس ساری گھنی ہے بٹ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کر کے آ رہے ہیں پچھلے نو مہینوں میں پولیس نے کیا کیا ہے پولیس نے ہر اس گھر میں یہ گھسے ہیں بغیر وارنٹ کے اور بغیر لیڈی پولیس کے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کا اعتصال ہوا ہے ہمارے لیڈرز کا اعتصال ہوا ہے ہمارے جو ریپریزنٹیٹیف سے ان کا اعتصال ہوا ہے تو اس وہ آپ خود دیکھ لیں اب اپنے طور پہی غازی بناتے جائیں تو ہم تو نہیں نشانے حیدر بھی دے دن کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں جی میں آپ کو بات بتا دوں آرٹیکل ون ٹوئنٹی سکس کے تحت یہ چار مہینے سے زیادہ بجٹ پاسکاری نہیں سکتی اب یہ ایک اور اللیگل کام شروع کر رہے ہیں ہم تو اس کو کہیں گے کہ یہ اللیگل کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بلکل نہیں کہوں گا کہ وہ نگران گورنمنٹ تھی وہ سو کال نگران تھی وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹس کا ہی تسلسل تھی تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ چھے سو پچپن ارب روپیہ اینول ڈیویلٹمنٹ پروگرام رکھا ہے اسے نگران حکومت کو یہ قبر دے رہی ہے یعنی پچھلے نو مہینوں میں کوئی ایسا کام کسی بھی الیکٹر گورنمنٹ نے نہیں کیا جو جس کو یہ قبر دے رہے اور یہ چھے سو پچپن ارب میں آپ اگر جا کے دیکھیں تو نگران حکومت کی جو آن گوئنگ سٹیمز ہیں انہی کے پیسے انہوں نے رکھے ایک انہوں نے روڈ رکھے جی تقریباً ایک ارب روپیہ کا اور اس کا وہ انہوں نے خود رکھا ہے بٹ اس کا انہوں نے الوکیشن کی ہے ایک کروڑ روپیہ اور نگران گورنمنٹ کی جو بھی میں اس کو سو کارڈ نگران گورنمنٹ یہ ہے ان کی انہوں نے تقریباً مور دن سفٹی پرسنٹ الوکیشن کی ہوئی ہے بچھر صاحب یہ بتائیے گا بچھر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ نگران گورنمنٹ کی پاس جانے ہیں جو نگران گورنمنٹ میں مزیرہ اللہ سے علاقین ہوا یہاں پر تمام سیکنڈ بیلس رکھنا ہے لیکن جب حکومت بنی تو وفاقی حکومت میں انہیں سیف ملی اور مزیرہ داخلہ بن گئے اس حمالے سے آپ کا کیا دیکھیں جو نو مہینے ہمارے اوپر انہوں نے ظلم کی ہے ان کو ایوارت اور مسلم لی قنون نے دینے ہیں یہ اسی کا تسلزول ہے ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ملک صاحب رولز کی ایک بات ہے کہ آج سٹارٹ میں جب حوست میں ففٹی سکس نوک گئے تو قورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اب آواز آئی قورم پوائنٹ آؤٹ ہونے کی سپیکر نے اس کے کوئی نا کانٹنگ کروایا اور اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے اس کو کوئی ریپیٹ کیا گیا جب قورم پوائنٹ آؤٹ روجے کہیں سے بھی کوئی آواز آ جائے تو اس کو کانٹنگ کروایا بغیر ہاؤس کی جو کاروائی ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں سپیکر کا استحقات ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ قورم کی آواز اگر ٹی وی بینچس سے آئی ہے تو وہ ہمیں نہیں پتا ہماری طرف سے تو قورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا ہماری چیپ ویپ صاحب کھڑے ہیں کوئی نہیں ہوا تو وہ ان کی اپنے تھے اگر اس کی ان کی بات کو انہوں نے نظر انداز کیا تو اگر ہم سنتے تو ہم ضرور کریں جو رولنگ انہوں نے مانگی تھی پوٹریٹ پہ وہ رولنگ سپیکر نے کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں پوٹریٹ پہ رولنگ کیسے جائے سکتے ہیں سپیکر؟ نہیں نہیں میری بات سنیں سپیکر کی رولنگ اس لیے نہیں بنتی کہ دیکھیں ہمارا لیڈر ہے ہم ان کی تصویر چاہے اپنے سینے پہ لگائیں چاہے اپنے سامنے رکھیں ہماری مرضی ہے ہم نے کبھی ان کے لیڈرز کے جو پکچرز آئیں ہم نے کبھی منع کیا اور رولنگ بنتی نہیں تھی وہ تو بڑی مزے کا خیسی بات تھی وہ اپنے نمبر بنانے والی ان کی بات تھی